ایس ایم نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے آئیے تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں بستانسر علاقے میں ہمارے شہر کے قدیم قدیم مرتبہ خدروس اور قدرد اکن حضرت سید احمد باطبہ قبلہ رحمت اللہ علیہ وسلم کے عرض شریف کے موقع پر آج شرکت کی سعادت حاصل کی گئی اور یہ وہ آستانہ جہاں پر ہزاروں لوگ ہیچے ہیچے کے لے آتے ہیں یہ حضرت سید احمد باطبہ قبلہ رحمت اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ قبلہ قبلہ رحمت کا ثبوت ہے اللہ کے جو محبوبین ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں اپنی زندگیوں کو گلارتے ہیں ان کی کوئی ایک اجا اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو ساری دنیا کو ان کے آن ساری پر اللہ مقا دیتا ہے یہ محبوبین ہیں اللہ کے اور ان کے وسیلے سے جو دعائیں لوگ مانتے ہیں اللہ ان دعاؤں کو شرف و سبولیت عطا کرتا ہے جہذا یہ عرض شریف عرض دراز سے منقب ہوتا ہے اور ملی ستحادم مسلمین کی بھی تاریخ رہی ہے کہ حضرت فخر ملت عبدالباہ جویسی رحمت اللہ علیہ بابندی کے ساتھ شرکت کرتے تھے سالہ رحمت اللہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ بھی یہاں پر عقیدت سے اپنے نظران عقیدت کو پیش کرتے تھے آج نقیب ملت عصدین عویسی صاحب اور حبیب ملت عقور عدی نویسی صاحب بھی بابندی کے ساتھ اس بارگاہ میں حاضری کو اپنے لئے باعث سے اتنکار سنوشتے ہیں اور یہ عرض شریف کے انتظامات بھی ہر سال کے طرح یا کہ متولی حضرات یا کہ اخیدت مند جو حضرات ہیں ان کے ساتھ ملی ستحادم مسلمین حکمت کے پاس رمائن جائے کر کے ظاہرین کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچاتی ہے نقیب ملت کی سرپرستی میں رکنے سملی جاکر حسین میرا صاحب اور ایریا کارپیٹر صاحب اور مہجد حسین صاحب جو یہاں کے اس بسی کے خدین رہنے والے ہیں اور اس بارگاہ کے متقید ہیں عقیدت سے انتظامات کرتے ہیں اللہ کے گرم سے پورے انتظامات رامیابی کے ساتھ ہوتے ہیں آخر میں آپ حضرات کو حسین شریف کے دیمن میں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں متقلی صاحب کو بھی یہاں پر انتظامات بہتر انتظامات کے لئے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں کو فورا کرے اور جو جو اپنی اپنی مرادوں کو لے کر یہاں آتے ہیں اللہ تعالیٰ حضر سے احمد بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وسیل اپنی دعا کو قبول کریں شکریہ